اسلام علیکم پرینڈ کیسے آپ سب امید دے کے سب خیریہ سونگے اپنے گھرم میں خوش ہوئے گا اور آج میں بنانے جا رہی ہوں چکر نہاری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کلو میں نے چکر لیا اس کو دھو کر ساپ کر لیا اور ایک شاشے شان کا نہاری مسالہ لیا ہے اس سے میں نہاری بنانے جا رہی ہوں تو چلیں پکانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پتیلی چولے پر رکھ دی اس میں آئل ڈال دیا آئل گرم ہو چکا اس میں میں نے پیاز ڈال دیا ہے پیاز برون کرتے ہیں مسالہ ڈال رہی ہوں تو میں اپنے طریقے سے بناوں گی کونٹوٹی اتنی رہے گی اور اگر جنوں کو شاشے کے مسالے سے بھی نہاری صحیح بنانا نہیں آتی وہ دیکھ لیں میری ویڈیو کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں تو یہاں پیاز برون ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈالیں گے پیاز برون ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ڈال شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس میں ہم لسنہ درک کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح بھونیں گے تاکہ گوشٹ کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی خوشٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں میں لسنہ درک کا پیسٹ ڈال رہی ہے اس میں اب اسے اچھی طرح مکس کریں اچھی طرح اسے بھون لیں دیکھیں اس کا پانی خوشٹ ہو چکا ہے آئل اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس میں مسالہ شامل کریں گے آدھا کلو چکن میں ایک شاشے آپ کے شان نہاری مسالہ شامل کریں گے تو یہ کانٹیٹس کی بلکل صحیح رہے گی اور اس میں آپ بھر کے مسالے یوں نہ کریں تو میں نے ایک شان کا مسالہ اس میں شامل کر دیا ہے تو اس طرح پکانے سے بہت ایزی بھی ہوتا ہے لڑکیاں خاص کر کے دیکھ لیں جن کو مسالے کی صحیح طرح سے کانٹیٹی نہیں آتی ہے وہ یہ پیکٹ والے مسالے سے بھی آسانی سے بنا سکتی ہیں تو دیکھیں میں اسے اچھی طرح بھون رہی ہوں اچھی طرح مجھے یہ مسالہ لسن ادرہ کا پیسٹ ٹال کے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ دیکھیں مسالے سے تیل الگ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی آپ اتنا ڈالیں کہ چکن گل جائے کیونکہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اب ہم اسے ڈھک کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہاں دیکھیں میں نے ایک پہلی میں آٹا لیا ہے اور آٹے میں میں پانی ڈال کے اس کا لیکوٹ جیسا میں اس کو پتلا وہ بنا رہی ہوں گھول رہی ہوں آٹے کو اور اس کو میں نہاری میں شامل کروں گی تو آپ پلیز آٹے کی ڈالیں آٹے سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور یہاں دیکھیں ہمارا پانی بھی خوش ہو گیا تھوڑا سا پانی رہ گیا آپ گھوش کو چیک کر لیتے ہیں کہ کر گیا یا نہیں گیا لیکن چکن تو پوراں گل جاتا ہے یہ دیکھیں گھوش گل چکا ہے اور یہاں میں روٹی بھی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ کو ریسپی بھی شہر کرتی چلوں آپ کے ساتھ تو یہاں میں اب اس کے شوربے کے لیے اس میں پانی اٹ کیا ہے تو پانی اتنا ڈالیں کہ ہم جو آٹا ڈالیں گے وہ آٹے میں اس کی گریبی بن جائے بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہو اور پتلی بھی گریبی اچھا ہے ہی نہیں لگتی ہے نہاری میں تو یہ دیکھیں میں نے جو آٹا کھول کے رکھا تھا وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے تھوڑا سا شامل کریں اور اسے اچھی طرح مکس کریں اگر آپ کا پتلہ لگتا تو آپ دوبارہ ڈال دیں لیکن یہ جب آٹا پکے گا تو یہ خود گاڑا ہو جائے گا تو اسے ہلکی آنچ پہ ہم پکاتے رہیں گے کیونکہ جب آٹا صحیح سے نہیں پکتا کہ اس کا کچھا پند رہ جاتا ہے تو ہم اسے پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے تو مجھے اتنی کونٹٹی آٹے کی صحیح لے گی ہے میں بہت زیادہ گاڑا نہیں کروں گی ابھی ہم اسے پکائیں گے اور تو یہ خود گاڑا ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئے گی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے پرمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری چکن کی ریسی پی کیسی لگی ہے اور یہ میں اپنے انداز میں بنائی ہوں مسالہ میں نے شان کا یوں اس کے لیکن میں نے اپنے انداز میں بنایا ہے اور دیکھئے نہاری ٹھیک ہو گئی تھی تو میں اس سٹیج پر سوتار لی ہوں اب ڈش آٹ کر رہی ہوں تو آپ دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے گی تو پلیز لائک کیجئے نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ